السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سپیکٹرو فوٹو میٹر کی حوالے سے کہ اس کا کیا پرنسپل ہے ٹھیک ہے اس میں کس طرح کی انسٹرمنٹیشن یوز ہوتی ہے اور فردر اس کی کیا اپلیکیشنز ہیں تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں انٹرودکشن سے سپیکٹرو فوٹو میٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ سیمپل کی ایبزوربنس آف لائٹ کو مہیر کرتی ہے کہ given سیمپل کتی ایماؤنٹ آف لائٹ کو ایبزوربنس آف لائٹ رکھتا ہے اور یہ کس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس سیمپل میں یا اس سولیوشن میں سیمپل سولیوشن میں مدود سولیوشن کی کنسیمٹریشن کیا ہے جتنا زیادہ سولیوشن کنسیمٹریٹیڈ ہوگا اتنا ہی وہ لائٹ کو کم ٹرانسپیٹ ہونے دے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ہم کیا کہتے ہیں کہ کیووٹس میں وہ سمول ویسلز ہوتی ہیں یا وائلز ہوتی ہیں جس میں سیمپل کو رکھا جاتا ہے سپیکٹر فوٹومیٹر کے اندر تو اس میں ہم بیسکلی اپنے سیمپل کو ڈال دیتے ہیں اس بات کو میر کرنے کے لیے کہ اس میں سے کتنی اماؤنٹ آف لائٹ جائے کو ایبزورب ہوتی ہے سب سے پہلے سائنٹسٹ آرنال جے بیکمن اور ان کے کولیگز نے نیشنل تکنالجیز لیبارٹری انٹیل میں پہلی بار نائٹین فورٹی میں ایک سپیکٹر فوٹومیٹر انویٹ کیا تھا جسے انہوں نے بیکمن ڈیو سپیکٹر فوٹومیٹر کا نام دیا تھا نیکسٹم پرنسپل آف سپیکٹر فوٹومیٹر کو دیکھ لیتے ہیں تو سپیکٹر فوٹومیٹر بسیکلی ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ کیا میر کر رہا ہے اماؤنٹ آف فوٹونز کو یا انٹنسٹی آف لائٹ کو جو کہ ہمارے سمپل سلیوشن سے پاس ہوتی ہیں اور پھر سپیکٹر فوٹومیٹر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم نے کیمیکل سبسٹانس رکھا تھا وہ کس کنسٹرائشن کا تھا ٹھیک ہے کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم انٹنسٹی آف لائٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں جس انٹنسٹی آف لائٹ سے سمپل کو ایکسپوز کرا آیا ہوتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیمیکل سبسٹانس کتنا کنسٹرائٹڈ ہے سیٹبل میکنسم کی طرح ہم سپیسیفیک بیویلنٹس جو ہے نا ان کو فال کرواتے ہیں اپنے سمپل سلیوشن یا تسلیوشن کے اوپر اور ان سپیسیف بیویلنٹس کی جو رینج ہے وہ ویری کر سکتے ہیں اور it can be as low as 1 to 2 نینومیٹر اس کے علاوہ ہم ٹاپس او سپیکٹر میٹر on the basis of the range of بیویلنٹ جو ہے وہ دو ٹاپس میں اسے کلاسپائے کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے uv visible spectrophotometer اور سیکنڈ آجاتا تھا ir spectrophotometer so uv visible spectrophotometer میں جو uv light ہے اس کی رینج ہمیں پتا 185 to 400 نینومیٹر ہوتی ہے جبکہ visible light کی رینج 400 to 700 نینومیٹر ہوتی ہے تو یہ دو طرح کی جو uv visible light ہیں یہ اس طرح کی elektromagnetic radiations فال کروائی جاتی ہیں جب تو ہمارے پاس uv visible spectrophotometer obviously use کیا جائے گا اور جب ہم نے اپنے سمپل میں یعنی infra red range کی radiations تو ہمارے پاس آئیر spectrophotometer use کیا جائے گا تو ہمارے پاس basically light source کی wavelength کی base پہ ہم نے یہ دو classification کی ہے spectrophotometer کی next ہمارے پاس mechanism of this technique آجاتا ہے یعنی spectrophotometer میں ہوتا کیا ہے کہ spectrophotometer basically consist کھرتا ہے دو مجھے کامپننٹس پہ number one is spectrophotometer and number two is photometer as the name indicates spectrophotometer so دو ترہ کی meters جس میں involved ہیں جو spectrophotometer ہے وہ کیا کرتا ہے light کو produce کرتا ہے disperse کرتا ہے اور میر کرتا ہے جبکہ photometer کیا کرتا ہے photoelectric detector کی help سے intensity of light کو کیا کرتا ہے میر کرتا ہے next ہم پڑھتے دیکھ لیتے spectrophotometer اور photometer کا رول کہ جب ہمارے پاس light produce ہوتی ہے radiant energy source سے تو فردہ ہمارے سمپل پر decide range of wavelength کی light جو ہے وہ گرائی جاتی ہے ٹھیک ہے اب radiant source سے light جو ہے monochromatter پر fall ہونے سے پہلے بیچ میں lens سے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے straight beam جو ہے وہ lens سے جب پاس ہوتی ہے تو وہ اسے جو ہے further transfer کرتی ہے towards monochromatter monochromatter میں ہم prism یا creating کچھ بھی use کر سکتے ہیں دونوں میں سے اور اس کا purpose کیا ہوتا ہے کہ یہ light source کو split کرتی ہے اس کی wavelength میں ٹھیک ہے component wavelength میں split کرتی ہے جیسے spectrum بنتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ slit کی مدد سے پھر desired wavelength جو ہے وہ approach کرتی ہے ہمارے sample کو automater کیا کرتا ہے کہ جب desired range of wavelength پاس کرتی ہے ہماری keyword پر موجود sample solution کو تو وہ detect کر لیتی ہے کہ ہماری sample نے کتنے amount of photons جائے ان کو absorb کیا جو ہی absorbance detect ہوتی ہے تو یہ detection کے signals جاتے ہیں galvanometer یا digital display screen کے اوپر جو کہ graph وغیرہ کی صورت میں ہمیں show کر دیتے ہیں absorbance of light کو نیچ ہمارے بس ہم transmittance اور absorbance کو ہی discuss کر لیتے ہیں تو جب ہمارے بس intensity of light پتہ چل جاتی ہے keyword message of light پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے photometer detect کر لیتا ہے intensity of light کو تو ہم اس intensity of light کو relate کر سکتے ہیں transmittance کے ساتھ ٹھیک ہے اب transmittance transmittance ratio ہے IT اور INOD IT کیا ہوتا ہے light intensity after the beam of light passes یعنی جب qubit میں سے light پاس کرتی ہے opposite side پہ نکل جاتی تو IT کہلاتے یعنی light اس میں transmit ہو گئی اور INOD وہ light intensity ہوتی ہے جو کی qubit پہ فال کروائی جاتی ہے before it passes the sample سو INOD اور IT ان دونوں کی جو ratio ہے وہ basically transmittance کہلاتے ہیں next ہمارے پاس absorbance آ جاتا ہے تو جب ہمارے پاس transmittance ہمیں معلوم ہو جاتی تو ہم اس absorbance کے ساتھ relate کر لیتے ہیں absorption کے ساتھ relate کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس absorbance کو ایسی define کرتے ہیں کہ amount of photon جو کی کی value put کی تو اس کی relation ہے ہمارے پاس absorbance اور transmittance کا اب فرطر ہم absorbance کے ذریعے سے کیا معلوم کر سکتے ہیں concentration of the sample جب ہم نے start میں کی تھی کہ spectrophotometer کے ذریعے سے concentration of the sample solution کو میر کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے کہ جب ایک بار ہم نے سب سے پہلے intensity of light معلوم ہونے سے transmittance معلوم ہوں transmittance کا relation میں absorption کے ساتھ بتائے and then absorption کو ہم use کرتے بیر lambert law میں اور اس میں e equal to e lc کی مدد سے c یہاں پہ concentration کو denote کر l length ہے of the qubit absorptivity coefficient ہمارے پاس e ہے تو instrumentation of spectrophotometer آتا ہے تو اس میں major components جو ہر طرح photometer میں موجود ہوتے ہیں انہیں ہم discuss کریں گے تو سب سے پہلے essential component of spectrophotometer میں کیا جاتے ہیں radiant energy source رہیڈی energy source کے لئے ایسا material use کرتے ہیں جس high energy state میں electrons move کرتے ہوں high voltage provide کرنے کی وجہ سے اور اس طرح کا material جو کی electrical heating کی ability رکھتا ہو اسے radiant energy source کے طور پر use کر سکتے ہیں پھر ہمارے پس monochromator آجاتا ہے monochromator کیا کرتا ہے کہ جو energy source سے light آرہی ہوتی ہے اس کی component wavelengths میں split کرتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور یوں bands of wavelengths form ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے monochromator resolve کرتا ہے polychromatic radiation کو into its individual wavelengths اور ہمارے پاس narrow bonds of various wavelengths form ہو جاتے ہیں ایک spectrum کی صورت پھر پھر monochromator کے طور پر prism اور creating ڈونو use ہو سکتے ہیں تو prism کیا کرتا ہے وہ یہ purpose achieve کو to different extent اور prisms بھی ہمارے پاس دو ترہ کی ہوتے ہیں 600 corneocods prism اور 300 litro prism common names آجاتے ہیں grating بھی ہمارے پاس monochromators کی طور پر پہ use ہو سکتے ہیں spectrophotometer کے اندر اور جب ہمارے پاس uv visible یا infrared radiations آرہی ہوں تو اس case میں ہم انکہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ light sources کو پردر ان کے concentrated wavelengths پہ convert کر سکتے ہیں next ہمارے پاس کیوئٹ یا transport vessels کا رول آجاتا ہے spectrophotometer کے اندر کی کیوئٹ ہیں یہ بسکلی small vials ہیں جس ہم نے start میں بھی ذکر کیا جو کہ visible اور uv rays بغیر پاس ہونے ڈیٹیکٹرز ہیں فوٹو الیکٹرک ایفکٹ کی تحت ہمیں کیا بتاتے ہیں یہ کتنی light intensity ہماری سمپل نے absorb کی ہے اور پھر یہ radiation detectors پھر electronic signals پہنچ ہیں ٹھیک ہے اور کس کی proportion ہوتے electronic signals کی کتنی light پھر absorb یا absorbance یا پھر کتی light پھر transmit مت ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ signals ہمارے پس کیا کرتے ہیں ان کو ہم translate کرتے ہیں interpret کر لیتے ہیں اپنی language میں amplifiers ammeters potentiometers وغیرہ کی مدد سے next ہمارے پس applications of spectrophotometer آجاتا ہے مختلف applications of spectrophotometer کی سب سب پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم concentration of substances کو determine کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی mention کی then detection of impurities بھی spectrophotometer کی مدد سے ہو سکتے ہیں next ہم کہتے ہیں structural elucidation of organic compounds یعنی structural details ہمیں اس مدد سے پتہ چل سکتے ہیں then monitoring dissolved oxygen content in fresh water and marine ecosystems د O یعنی dissolved water samples میں پتہ چل سکتے ہیں method کی through then characterization of proteins ہم کر سکتے ہیں functional groups کو detect کر سکتے ہیں aspirate free gas analysis کھر سکتے ہیں اس میٹھل مکہرہ میں spectrophotometry کو determine کر سکتے ہیں identify کر سکتے ہیں that's it for this video hope you have understood all the subheadings of spectrophotometer well stay tuned for more informative stuff and stay blessed